بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد صحابہ اور تابعین کی ہسٹری میں پورے تقریباً مکمل ہو چکا ہے بس آخری ایریا رہ گیا تھا کہ تہذیب کیسے بھی اس سے پہلے لیکچرز تو آپ دعوت کے پڑھ چکے اور پولیٹیکل معاملات بھی آپ پڑھ چکے تب یہ تہذیبی تاریخ میں یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک پولیٹیکل سسٹم کیا بنایا تھا صحابہ اکرام نے تو اس کی سٹیڈی اپ کر چکے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے معیشت یعنی ایکنومکس کیسی رہی ہے تقسیم دولت کا سلسلہ کیسے چلا نظام زکاة کیا رہا قانون وراثت کیا چیز رہی حکومت کی آمدنی کے ذرائع کہاں سے آیا اور کیا کیا ان کا حکومتی اخراجات کیا تھے اور کیسے چلتے تھے معاشی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی اور ہوئی تو کیسے ہوئی اور پھر بزنس کیسے رہا ہے تو یہ سٹیڈی ہم اب کرنے لگیں پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ معاشرت کی بھی سٹیڈی کریں گے کہ قبائل میں قربت کیسے ہوئی خواتین کا کیا کردارہ غلامی کی لانت جبی تک جاری تھی اس کو کیا علکیہ لائف اسٹائل کیسے رہے لوگوں کے اور ٹاؤن پلیننگ کیل لوگوں نے کہ نہیں کی اور پھر کلچر کیسے بنا تو یہ چیزیں ہمارا ٹاپک ہوگا پولٹیکل معاملات کو تو ہم نے پوری دپ سے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیا تھا اب ہم آتے ہیں اسپیشلی ایکنومکس اس کے لئے اب ہم قرآن مجید کے آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہوئے وہیں سے ہم یہ آغاز کرتے ہیں وہیں سے اصل میں ایک پورا تقسیم دولت کا نظام خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا تھا تو اب صحابہ اکرام نے کیا کیا پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ ارشاد کیا ہے ارشاد ہوا جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کے جانب پلٹا دے تو وہ اللہ اور رسول آپ کے رشتہ داروں یتیموں مساکین اور مسافروں کے لئے یہ احتمام اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ مال آپ لوگوں کے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے رسول جو کچھ آپ کو دیں وہ لے لیجئے اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جائیے اللہ سے ڈرتے رہیے کہ وہ سخت صدا دینے والا ہے یہ مال ان غریب مہاجرین کے لئے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر تیار رہتے ہیں اور یہی سچے لوگ ہیں یہ مال انصار کے ان لوگوں کے لئے بھی ہے کہ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے یہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں دے دیا جائے اس کی کوئی تنگی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور خود ضرورت مند ہو کر بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں درقیقت جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لئے گئے تو وہی کامیاب ہے یہ مال ان لوگوں کے لئے بھی ہیں کہ جو ان کے بعد آئے اور جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں معاف کر دیجئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان سے کے لئے کوئی بغض نہ رکھیے تو ایل ہمارے رب آپ بہت مہربان اور رحیم ہیں تو یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت کر کے مدینہ میں لوگ آ رہے تھے مشکلات میں تھے تو انسار نے ان کی بہت ان کی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دیا کہ اب یہ نہیں کہ جنہوں نے جنگ میں فتح کر لیا تو اب غنیمت وہی انہی کو ہی ملے نہیں اب یہ سب لوگوں کو ملنی اور یہ خاص طور پر ان میں فرمایا کہ بھی وہ سارے علاقے کہ جو اللہ اس کو سرنڈر کر کروا دے تو یہی وہ آیات تھی کہ جس میں وہ چھے دن کا ایک بقاعدہ ایک پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی جس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بھی مدینہ میں تھے اور کچھ اور بہت سے قبائل کے نمائندے بھی آ گئے تھے سب میں یہ ڈسکشن ہوئی اور عمر عدیلہ تنہوں نے یہ اسی کی ویسس پہ یہ کہا تھا کہ بھائی اب یہ ہوگا کہ پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر دونوں کی جتنی زمینیں ان سب حکومت ہی کے کنٹرول میں رہیں اور وہاں سے جو کچھ فنڈ ہے وہ ہر ہر انسان کو ملے تو پھر سب ان سی سی آیت کی بنیاد پہ سب کو سمجھ آ گئی اور سب اگری ہو گئے ہنڈر پرسنٹ سب اگری ہو گئے اور اس کو پھر عمر عدیلہ تنہوں نے ایمپلیمنٹ کی اور یہ سلسلہ اب دیکھ لیجئے کہ تقریباً اس کے بعد کوئی ڈیٹھ سو سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور اس کو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بڑے سکولر جو وننڈر سیونٹی ہجری کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے یہ پورا طریقہ بتایا کہ کیسے اس کو ڈیوائیڈ کرتے رہے تاکہ کچھ لوگ امیر نہ ہوں بلکہ سب کو ان کے بینفٹ ملتے چلے آئے اب دیکھئے نئی اقوام کا معاشی نظام یعنی اب نئی قومیں آئی ہیں ایرانی اراکی سیریہ کے ایجپشنز یہ بہت سارے آگئے تھے تو عمر عدیلہ تنہوں نے ایک بقاعدہ خط لکھ کے تمام گورنرز کو اور عام لوگوں کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے حضرت سعید رضی اللہ نے مدائن جو کہ ایران کا درالحکومت ہے ایراک میں لیکن ایراک ایران ایک ہی تھا اس زمان میں ان کے آدمیوں کو جمع کر کے مردم شماری کا حکم دیا تو یہ لوگ ایک لاکھ تین ہزار کے کچھ زائد تھے اور گھروں کی تعداد تیس ہزار سے کچھ زائد تھی پھر مرد کے ساتھ ہستن تین اہل و عیال تھے ہر آدمی کے تین تو ہوتے تھے بندے یعنی بیگم بچے ملا کے تو انہوں نے حضرت عمرہ دیلہ تنہوں پہ ایک لکھا تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ بھی ان میں سے جو کسان ہیں انہیں اپنی سابقہ حالت پر برقرار رکھی ہے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو ان سے پہلے کسانوں کے ساتھ کیا گیا تھا جنہوں نے آپ سے جنگ کیوں اور بھاگ کر آپ کے دشمن کے پاس چلے گئے ہوں اور پھر ہماری قید میں آئے ہوں جب آپ کسی قوم سے معایدہ لکھیے تو ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیجئے تو حضرت ساتھ بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو کسان نہیں ہیں تو پھر عمرہ دیلہ نے جواب دیا کہ جو لوگ کسان نہیں ہیں تو ان کا معاملہ آپ کی سواب دید پر ہے جب تک آپ نے ان کی زمین کو مال غنیمت میں تقسیم نہ کرا دیا ہو جنگ کے دوران دشمنوں میں سے جس نے زمین چھوڑ دی اور چلا گیا ہو تو وہ آپ مسلمانوں کی ملکیت ہے اگر آپ نے انہیں دعوت دیا ہے اور آپ نے ان کا جزیہ قبول کر لیا ہے اور تقسیم سے پہلے ان کی زمین لٹا دی ہو تو وہ آپ کے ذمی ہے ذمی کا مطلب کہ ہم ریسپونسی بھال ہیں ان کے اور ان کی جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے ان کو دعوت نہ دی ہو اور انہوں نے جنگ کی ہو تو یہ آپ کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان ہدایت کی بنیاد پر مسلمانوں نے کسانوں کو برقرار رکھ اور جو واپس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی اور کسانوں اور واپس آنے والوں پر خراج مقرر کیا اب خراج کیا تھا یہ میں ارز کرتا ہوں کسرا کے خاندن کسرا کیا تھا کہ یہ فیملی تھی آپ کی پرشین امپائر کی تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کی زمینیں مال غنیمت میں شامل ہو گئیں چنانچہ عجم سے لے کے جبل جبل عرب کے زمین کے فروغ پر پبندی آئیت کر دی گئی اور جنہیں مال غنیمت حاصل نہیں ہوا ان کے درمیان ان زمینوں کی فروغ نہیں ہو سکتی تھی البتہ فاتحین اور مال غنیمت کے حقداروں کے درمیان ان کی خرید و فروغ کی اجازت تھی یعنی اب کیا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی اب یہ پرشین امپائرینی حکومت کی بادشاہت کے جتنی زمین تھی ساری حکومت کے فرنڈ میں آگئی اور جن لوگوں کی پرسنل زمین تھے جن کی ان کی ان کے پاس ہی رہی تو بھی ٹھیک آپ کے سانے آپ کریں خود اس میں اس میں پس صرف اتنا کیا کہ بھی آپ یہ کر لیجئے کہ آپ یہ جزیہ آپ دے دیں اور وہ بہت کم رقم تھی کہ امیر لوگوں کے لیے فورٹی ایٹ دینار اور غریب لوگوں کے لیے بارہ دینار اور جو درمیان کے ہیں تو ان کے لیے ٹوینٹی فور اور یہ سال میں ایک بات بس آپ نے دینا تو اس میں آپ کے لیے پوری سیکیورٹی ہم کریں گے تو ذمی طلب اسی سے بنا ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں یہ اس میں ہوا تھا اور اس کا پھر یہ ہونا کہ جو کچھ گورنمنٹ کی جتنی زمین اور وہی مجورٹی تھی کیونکہ باتشاہوں نے اکثر زمینوں پہ قبضہ خود کیا ہوا تھا تو وہ پھر آ گئی اور اس سے پھر یہ ہوا کہ یہ ہر ہر انسان ان کو اس کا فائدہ پہنچانے لگے اس کو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں ایسے واقعات کہ عمر عدیلہ تنہوں نے یہ کہ دیکھا خاتون آئیمی تھی دیاتی تو کہنے لگیں کہ بھی یہ عمر پہ جو ہے ان کا بڑا مسئلہ ہو انہوں نے تو میرا زندگی خراب کر دی ہے اور دیکھو میرے پاس یہ کھانا نہیں تو بڑی آپ کو دکھو اور آپ خود جا کے اس کے ٹریجری جو ایک اس زمانے میں ہر چیزوں کا ہوتا تھا تو وہاں سے اٹھا کے بوریاں خود اپنے سر پہ تو آپ کے جتنے سارے امپلائیس ہم اٹھاتے نہیں یہ میری رزمہ داری ہے اور آپ خود اٹھا کے لے کے گئے کہ یہ بہن یہ لیں تو آپ خاتون بڑی خوش ہوئی تو کہنے لگیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمر کے بارے میں کیا خیال آپ کی کہتی نہیں اس نے تو بڑا مسئلہ کیا تو انہوں نے آپ عمر عدیلہ پوچھ رہتے تو ان پہ وہ کہہ رہی تو ان کا اچھا بھی آپ ان کے لئے دعا کر لیں کہتی نہیں میرا باس ہونا تو میں عمر کو ہٹا کے تمہیں خلیفہ بنا تو خاتون کو یہ پتا نہیں کہ وہ خود عمر ہی بیٹھے تو جب ان کو پتا چلا تو پھر شرمندہ ہوئی تو اس طرح سے لے جا کے بندے کو وہ دینے لگے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ عمر عدیلہ خود وہ رات میں سفر کرتے تھے پورے شہر میں دیکھتے تھے کہ کسی کا کوئی ایشو تو نہیں تو ہم حال کریں تو کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہ دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں تو ایک میں دیکھا دوسرے گھر میں دیکھا تیسرے میں پھر پوچھا بھی معاملہ کیا تو معاملہ یہ تھا کہ عمر عدیلہ نے کیا قانون یہی بنایا تھا کہ بچے کا دودھ جب ختم ہوگا معاملہ یعنی عموماً دو سال میں ہوتا ہے تو تب سے اس بچے کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا تو خواتین نے اب یہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو پہلے ہی ان کا دودھ چھوڑنے کا سلسلہ جلدی کر دیا تو آپ کو پتا چلا انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ بھی بچہ جس دن بھی پیدا ہو اس دن سے اس کو وظیفہ ملے گا اور ملنا شروع ہو گیا تو خواتین نے بھی پھر چھوڑ دیا معاملہ اور وہ ہر ایک کو پورا دودھ جب تک انہوں نے کرنا ہے کرتی نہیں پھر اب یہ دیکھئے کہ دیوان سسٹم یہ دیوان کیا تھا یہ بڑا ایک انٹرسٹیڈ ایریا کہ عمر عدیلہ نے جابیہ کہ مقام پر جب یہ ایک کوئی دیاتی ایریا تھا اس میں پہنچ کے کئی لوگ اکٹے ہوئے تھے تو اس میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں وظائف کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات سے ابتدا کرتا ہوں پہلے انہیں دیتا ہوں پھر مہاجرین اولین کو اب مہاجرین الاولین کون تھے کہ جو بہت پہلے شروع میں جو ایمان لائتے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہتے انہیں پھر میں اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں کہ اپنے گھروں اور اموال پر قبضہ کر کے ہمیں مکہ سے نکالا گیا تھا کہ یہ وہی مہاجر تھے کہ جو حجرت کر کے اب آیت مدینہ میں ان کو دیتا ہوں اس کے بعد پھر انسار کو دیتا ہوں جو ان سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان پر قائم رہے جس نے حجرت کرنے میں جلدی جتنی جلدی کی ہے تو اسی لحاظ سے وظیفہ دینے میں اسے مقدم رکھا جائے گا اور جس نے حجرت کرنے میں جتنی دیر کی ہے تو اسی اعتبار سے وظیفہ میں اسے مؤخر رکھا جائے گا یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی فنڈ آیا تو پہلے ان کو دیں پھر ان کو دیں اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنے لگے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وظائف کا سلسلہ کس سے شروع کیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ کون مستقع ہے آپ سے شروع کریں آپ نے کہا نہیں بھی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت سے اقتداء کروں گا اور آپ نے ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار درم والوں میں لکھا کہ بھی پہلے ان کو دیں اب بیت ال اہل بیعت کون تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی آپ کی ہمہت المومنین جو اہلیہ تھیں اور پھر جتنی اور بھی بچے تھے وہ سب ان سب میں آ گیا اب سید عائشہ کو بارہ ہزار درم دنہ شروع کی پھر پانچ ہزار درم والوں میں سے علی رضی اللہ عنہ کا نام رکھا اور اسی سہرست میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا پھر بدر نے شرکت کرنے والے دیگر مہاجرین کے لیے پانچ ہزار والی کٹیگری میں رکھا کہ یہی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی اور اس میں مشکلات دیں اور انسار کو چار ہزار اس لیے کہ انہوں نے کافی عرصے بعد جو ایمان لائے کیوں ان کے لیے جو پہلے ایمان لائے تھے ان کے لیے پانچ ہزار ہی رکھا انہوں نے تمام مہاجرین کو برابر درجے میں رکھا اسی طرح انسار کے حلیف اور موالی موالی وہتے اور علاقے کے جو آئے ویتے اور انسار کے ساتھ رہ رہتے تو ان سب کو اسی درجے میں رکھا ہے ابو عبید یہ بھی 250 کے زمانے کے سکولر ہیں ان کی بک ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا تم خود دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی رقم ان کو دینا شروع کی اب یہ تو یہ لگتا ہے یہ کہ انولی ہوگا اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ سال میں دو بار ہوتا ہو اس طرح سے کہ جیسے یعنی اصل اس سمانے کی ایکانومی چلتی تھی ایگری کلچر سے تو وہاں سے جو کچھ ہوتا تھا تو اس کو ٹائم کو خود منیج کر لیں تو چھ ماہ میں تو مل جاتی ہے فصل جو ہے تو وہ آگئی پھر اسی طرح اسی کی ویسس پہ کیچولوجی آپ کے کیش جو کہ درم تھے تو اس کے حساب سے ان کو ڈیوائیڈ کر دینا اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کو ایکچول وہ مثلا وہ دے دینا کہ چاول دے دینا اس طرح گندم دے دینا یا جس طرح بھی کرنا ہے تو فرمولا اس طرح سے انہوں نے یہ اس کو کہتے ہیں دیوان دیوان یہ تھا کہ کلکولیٹ کر کے کہ اس کو کتنی کتنی دینی ہے رقم تو انہوں نے جن پہ زیادہ تکلیفات گزنی ہیں تو ان کو یہ مل اور سب کو ہر ار انسان کو ملنے لگا اچھا بچوں کا دودھ چھوٹے وقت وظیفہ جو ہوا وہ کتنا ہوا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ کس کہ بچہ جب پہلے تو یہ رکھا کہ جب وہ دودھ چھوڑے گیا تو تب اس کو وظیفہ ملے گا لیکن پھر آپ نے چینج کیا کے نہیں بھی ڈیلی جب پیدا ہو جائے تب مل جائے تو کتنا تھا اہلِ کوفہ کے لیے ایک لاکھ درم کے وظائف مقرر کرنے کے لحاظ سے جدہ گانا نگران مقرر کیا تھے چنانچہ جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والوں کے لیے فورٹی تھری مرد فورٹی تھری خواتین اور ففٹی بچوں کا ایک گروپ مقرر کیا تھا اور ان کے لیے ایک لاکھ درم رکھے گئے تھے دیگر فتوات کے سپائیوں میں جو جو بھی بیس مردوں بیس خواتینوں بچوں کے لیے تین تین ہزار درم وہ کیے تھے یعنی اس کو پھر وہ ڈیوائیڈ ایکوالی کر لیتے ہوں گے پھر ہر خاندان کو ایک لاکھ درم دینا شروع کیا مددگار فوجوں میں سے ہر ساٹھ مرد ساٹھ خواتین اور چالیس بچوں کے نگران کو پندرہ سو سے لے کے ایک لاکھ درم دیا جاتے تھے پھر اسی حساب سے وظائف کی تقسیم ہوتی تھی تو عطیہ بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے ایسے سو نگران دیکھے اسی طرح اہل بسرہ کے لیے بھی انتظام تھا یعنی اب یہ ایک شہر کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ کوفہ میں جو جو بھی تھے یہ بسرہ میں جو جو تھے تو ان کے لیے ایسے ریوائیڈ کیا تو اس طرح اندازہ ہم کر سکتے کہ اور جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا مسلمانوں کی عطیات اور وظائف قبائل کے سرداروں کو دیا جاتے اور وہ ان عطیات کو ہر محلے کے نگرانوں کے سپرد کر دیتے جو انہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کر دیتے تو اب امیجن کریں کہ کیسے ہر ایک کو اسی طرح سے مل رہا تھا غیرہ کہ جنہوں نے خدمت زیادہ کی جن کا زیادہ جنہوں نے تکلیفات زیادہ برداشت کیا تو ان کو زیادہ ملنا اور جو بعد میں ہے تو ان کو لیکن ان کو بھی اتنا ملتا کہ ان کی لائف اچھی گزرے تو یہ دیکھ ابو عبید نے جو ان کی کتاب ہے کتاب الاموال 200 اجری میں وہ فوت ہوئے ہیں نہیں 200 اجری کے اس پاس لکھی ہوگی انہوں نے اس ٹائج میں تو وہ بیان کرتے کہ علی رضی اللہ نے بیت المال میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے بے وقت ہی چیز سمجھتے ہوئے دیکھا کہ میں شام ہونے سے پہلے پہلے تمہارے اندر ایک درم بھی چھوڑوں گا نہیں پھر انہوں نے بنی اصد کے ایک آدمی کو غم دیا کہ وہ اس کا مال تقسیم کر دیں تو عزت علی رضی اللہ نے ایک سال میں تین بار عطیات دیئے یہ عطیات کیا تھے کہ یہ ایک طرح کی سیلری وارک کو مل رہے پھر اسی آل میں ان کے پاس اسفہان ہی میں مال آگیا اسفہان جو ہے یہ ایران کا شہر میں آجایا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں صبح چوتھے اتیہ کیلئے بھی آپ آجائیے گا مجھے یہ حق نہیں کہ آپ کا مال جمع کر کے رکھوں یہاں تک کہ آپ نے رسیاں جن سے مال پیک کیا گیا ہوگا اس کو بھی بانٹ دیا جنہیں بعض لوگوں نے قبول کر دیا بعض میں نہیں لیا واپس کر دیا اس طرح حضرت معویہ رضی اللہ عنہ نے مال کو تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی بیت المال میں جو مال بچا اسے ہم تقسیم کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اگلے سال کچھ بچا تو تقسیم ہوگا نہ بچا تو ہم سے نراز مت ہو جائے گا اس لیے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ تو وہی فائی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بیجتے ہیں یعنی فائی وہی تھی کہ یہ پورا گورنمنٹ کا جتنا زمینیں تھیں تو وہاں سے جو اگری کلچر آئی تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے اور پھر بتاتے تھے بھئی اگلے سال اگر اتنا نہ ملا تو بھئی اس میں نراز نہ ہونا کہ بھی یہ نہ ہو تو دیکھیں کہ خلیفہ بھی آکے اس طرح سے معذرت کر رہا ہے تو یہ کچھ اگزیمپلز ہیں کہ معاشی اعتبار سے کیسے انہوں نے ایک ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا فنڈ کو اچھا اب اگلا دیکھئے اقتعہ کا نظام بنایا اقتعہ کیا تھا انسینٹیو یعنی ذری زمین میں قرائے کے لئے دینا عمر رضی اللہ انہوں کے زمانے میں اقتعہ کی سرکاری آمدنی فور ملین درم تھی عثمان رضی اللہ انہوں کے زمانے میں یہ بڑھ کے ففٹی ملین درم بنی یعنی یہ تھا کہ بہت ساری زمینوں پہ کوئی اگری کلچر کا کام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر یہی کیا معاملے کو کہ چلو بھی یہ اس طرح سے بنیں تاکہ اگری کلچر ہوئے اس میں نہریں بنائیں اور وہ معاملہ آنا شروع ہوا زکاة کا ایک سسٹنٹ ہے یہ غربہ کے لئے مدد ہی نہیں ایک تو ان کو ویسے فرنڈ مل رہا پھر بھی مشکلات ہیں تو غلاموں کو آزاد کرنا کہ بہت سارے غلام ابھی تک رہ گئے تھے تو ان سب کو ایک ایک کو پورا کیش دے کے اور آزاد کرنا یہ کیا اب 30% زکاة کی بیت المال میں داخل ہونا اس کے لئے ایک 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 دل ان کا سوال آیا کہ میں نے آپ کو مال جمع کرنے کر کے یہ جزیہ وصول کرنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ اس علاقے کیا امیر لوگوں سے زکاة وصول کر کے انہی کے غربہ میں تقسیم کریں تو معاذ بن جبل رضی اللہ نے یہ ان سے سوال آیا تو اپنے معاذ رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں نے صرف وہی چیزیں آپ کو بھیجی ہیں جن کا مستعق مجھے یہاں نہیں ملا یعنی اب وہ غریب اتنے کم ہو گئے کہ ان سب کو زکاة دے دے کہ تب بھی اتنا کیش بچ گیا تو واپس اب وہ 33% زکاة بیت المال میں مدینہ میں لے کے آئے تو عمرہ دل انہوں نے کہا بھی تم نے ان کو دیا نہیں کہا بھائی سب کو دے کہ پھر بھی اب نہیں لے رہا تو میں کیا کروں کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس طرح سے انہوں نے فینینشل میٹرز کو چلایا حکومت کے اندنی کی ذرائع اب یہ ہوں گے کہاں سے آتی رہی اندنی ایک تو اموال غنیمت یہ تو وہی ہوئی کہ جنگ ہوئی تو اس میں سے خونس یعنی ٹونٹی پرسنٹ حکومت کے فنڈ میں آ جاتا تھا باقی ایٹی پرسنٹ چلو ملٹری کے جن جن لوگوں نے کام کیا ان کو سیلریز پہلے نہیں ملتی تھی تو وہ ان کو وہی مل جانے لیکن عمرہ دل انہوں نے ان کی سیلری بھی شروع کر دی تھی ہموالے فائی یہ وہی ہے کہ جو ایسی زمینیں جو حکومت کے فنڈ میں آئی ہیں تو اس کو جو کچھ بھی اگری کلچر سے جو کچھ انکم آ رہی ہے ساری کے ساری ڈیوائیڈ کر پھر جزیہ جزیہ وہ تھا کہ جو غیر مسلم وہ جزیہ دیتے تھے تاکہ ان کی شیکیورٹی رہے اور مسلمان ان کی خدمت کریں تو یہ وہ تھا خراج کا ایک لفظ تھا یہ آپ نے پہلے سنا تھا تو یہ حکومتی زمینوں کی پیداوار کا حکومتی عصہ یعنی ہوتا کیا تھا کہ اگری کلچر حکومتی زمین ہے لیکن اس کے لئے جن لوگوں نے کام کرنا تو ان سے تیہ کر لیتے جو بھی ان سے اگری کر لیا کہ چاہے 50% آپ کا 50% گورنمنٹ کو دیں تو اس کو خراج کہتے تھے تو وہ آکے گورنمنٹ کے فنڈ میں آ گیا اور جو 50% ہے جنہوں نے کھیتوں پہ کام کیا ان کو مل گیا زکاة یہ وہی تھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر ہر مسلمان یہ حکومت کو اتنی رقم دیں تاکہ وہ غریبوں کے خدمت کر سکیں اور شور ایک یہ بھی تا ہے کہ اس کو custom ڈیوٹی کہتے ہیں کہ اب یہ بہت سارے لوگ جو کئی ملکوں میں جا کے بزنس کرتے تھے آتے جاتے تھے تو اس میں custom ڈیوٹی کے طور پر کچھ تھوڑی سی رقم وہ مل جاتی تھی تو سرکاری کاروبار کا منافع بھی ہوتا تھا کہ اگر بزنس خود حکومت نے کر دیا تو وہاں سے کچھ پرافٹ آئے مثلا اگری کلچر جو کچھ بھی آتا تھا وہ تو ڈیوائیڈ کر دیا لوگوں میں پھر بھی جو بچا تو اس کو بیچ لیتے تھے دنیا میں زمین میں تو اس کا پرافٹ بھی مل گیا تو دیکھیں اس طرح سے پوری گورنمنٹ کا فنڈ ایسے چلتا تھا پھر وراثت کا ایک نظام تھا یہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک آدمی کو جتنا بھی اس نے بچا لیا پوری زندگی میں تو وہ پھر ڈیوائیڈ کریں تو اس کا ترجمہ ہی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں آپ کے لئے ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور آپ کی ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں سے خواتین کا بھی ایک حصہ ہے خاطر کا کم ہو یا زیادہ ایک متین حصے کے طور پر لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی رشتہ دار یتیم مسکین وہاں آ جائیں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کریں اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے ان لوگوں کو درنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتما بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے تو چاہیے کہ اللہ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں سنو خبردارو یہ حقیقت یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ کھاتے ہیں وہ اپنی پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور ان قریب وہ دوزک ہی کے بھڑکتی آگ میں پڑیں گے تو قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ بھی جب جب بھی فوت ہوئے ہیں جو صاحب تو ان کا جتنا ایسٹ ہے وہ سب ڈیوائیڈ کرنا تو بتا دیا ماں باپ رشتہ داروں میں کریں اور پھر اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار یتیم مسکین کو بھی کچھ دے دیں تو یتیموں کے اگینسٹ کچھ نہیں کرنا اپنا تیر اب اپنی فیملی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمولا بتا دیا کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے پھر اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی یعنی سکس پوائنٹ سکس ایون پرسنٹ دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی تو اس کا آدھا لیکن ترکے کا چھٹا حصہ سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کا اس کی اولاد ہوتا یعنی اگر ایک ساپ فوت ہوں ہیں تو ان کے پیرنٹ سے بھی زندہ تو پہلے ان کو دیں سکسٹی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کو دیں حصہ یعنی ترٹی پوائنٹ تری پرسنٹ ان کی ماں کا ہے اور باقی یعنی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کے باپ کا لیکن اگر اس کے بھائی بہن ہے تو ماں کے لئے وہی چھٹا حصہ اور باپ کے لئے وہی چھٹا حصہ یعنی سکسٹین پوائنٹ سکس آدمی فوت ہوئے تو ان کی وسیعت انہوں نے کیا کہ اس کام کے لئے اس ہسپٹل کو اتنا دے دیں یا اس غریب آدمی ہیں اس کو اتنا دے دیں پہلے ان کو دیں کرز اگر ہے کچھ لائیبیلیٹی ہے تو وہ پہلے ادا کریں جو بچے گی اس کو اپنے دیوائیڈ کرنا اور اس میں لڑکیوں کے لئے اس لئے رکھا کہ لڑکے ہی اصل وہ فائنانشل معاملات کے لئے اپنے پیرنٹس کو وہی کرتے تھے اور خواتی جو ہیں ظاہر کہ وہ شادی کر کے وہ دوسری فیملی میں چلی جاتی تھی تو ان کو نہیں تا معاملہ تو یہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمولا ایسے رکھا پھر فرمائے اور تمہاری بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ ہوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کے اولاد نہیں اور اگر اولاد ہے تو اس کے ترقے کا ایک چتھائی یعنی 25% تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور کرز اگر ہو تو ادا ہو جائے یعنی پہلے کرز اور وسیعت پہلے کریں اور پھر جو بچے گا اس کا 25% شہور کو ملے گا اور وہ بیویاں تمہارے ترقے میں ایک چتھائی یعنی 25% کے حق دارہ اگر تمہارے اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہیں تو تمہارے ترقے کا آٹھویں حصہ یعنی 12.5% ان کا ہے جبکہ وسیعت جو تم نے کیا وہ پوری کر دی جائے اور کرز ادا کر دیا جائے اور ان وارسوں کے عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارس بنا دیا گیا تو اس کا کوئی ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن یا تو ہر ایک کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی بھی سب شریک ہوں گے اور واقعی اس کو ملے گا اس سے وارس بنایا جائے گا جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور کرز اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ حکم ہے اللہ کے طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے اور وہ بڑا نرم خو ہے اس کے لئے میں یہ ارز کروں گا آپ ازیوم کر لیں اپنے آپ کہ لیٹس پوز آپ کے پاس ون ملین ڈالر ہے اور آپ فوت ہو گئے خدا نہ خاصلہ تو آپ کے فیملی میں کون آپ کے بیٹا بیٹیاں بیگام یا آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ اور اگر بچے نہیں ہیں سرے سے تو ان کی جگہ پہ پھر وہ حیثیت بن جاتی ہے آپ کے بھائی بینوں کے تب سوچ لیں ان کو کتنا کتنا ملنا اور یہ بھی سوچ لیں کہ آپ نے اگر وسیعت کر دی ہے کہ میں مروں تو فلا ایک کچھ انسٹیٹیوٹ کو یا کچھ ہسپٹل کو یا کسی مسجد کو اتنی رقم دینی ہے تو وہ پہلے جائے اس کے بعد آپ دیوائیڈ کریں تو یہ کلکولیٹ آپ خود کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کیسے کلکولیٹ ہوا ہے کہ ہر ہر آدمی نے کچھ کمایا بھی ہے سیف بھی اور ان کے لیے رسوہ کر دینے والے سزا ہوگی تو یہ جو میں آپ کو درم یا ڈالر آپ کہہ لیں اس کو آپ یہ دیوائیڈ کر لیں لیٹس سپوز کہ بیوی ہے چار بیٹے ہے تین بیٹیاں تو یہ دیوائیڈ کتنا ہوگا اب وہ جو ملیون تھا اس میں سے 125 سوالاک مل جائے گا ہر بیٹے کو 159 تاؤزن کر لیں اور بیٹی کو 79 تاؤزن درم ملے گا اور وہ اس طرح سے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ایک 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 خود اس کو خود آپ کیلکولیٹ کر لیجئے یہ پورا جو میں آپ کے سامنے پچھلی آیات میں کیا ہم تو اسٹری پڑھ رہے تھے تو وراثت کہا آگئی اس کے لئے اصل میں یہ ہوا کہ صحابہ کرام اسی پہ عمل کرتے تھے اچھا اگر کسی فیملی میں کوئی اختلاف ہو گیا کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے یہ چیز ہے تو اس کے لئے پھر وہ عدالت کے لئے پہن جاتے تھے خلیفہ کے پاس یا خلیفہ کے جو بھی ایک جج ہے تو وہ جج پھر اس میں قرآن کے مطابق ایسے کیلکولیٹ کرتے تھے اس کے لئے ایک بڑا مشہور قسم کا ایک انٹریسٹڈ کیس ہوا تھا کہ ایک صاحب فوت ہوئے تو اب ان کے دیوائیڈ ہو رہا تھا معاملہ تو ان کی دادی زندہ تھی اور ان کے جو والد صاحب تو فوت ہو چکے تھے لیکن دادی زندہ تھی تو وہ آئیں اور اب بکر صدیق رضی خلیفہ تھے انہوں نے پوری سیچویشن بتائی کہ جب بتاؤ جی قرآن میں کیسے اس کو کیلکولیٹ کریں تو گا کوئی جو ان کے والد کو ملنا تھا تو وہ اشتیاد کر لیا اور مل گیا ان کو تیسے سلسلہ چلتا رہا اب اہد صحابہ میں جو معیشت کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اس کے لیے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب ہم اس کی بات کرتے اب یہ دیکھئے انڈیا سے ہر قبیلے کے پاس سے جو کوئی بھی گزرتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور چھین لیتے تھے تو وہ سلسلہ ختم یعنی اس کے لئے آپ یہ امیجن کریں کہ عمر عدیلہ انہوں کے زمانے میں ایک خاتون یمن سے پورے زیورات پہن کے اکیلی آئیں اور آکے مکہ مکرمہ میں آکے اچکیا انہوں نے اور اس سے آپ امیجن کریں کہ ایسا امن اور سکون تھا پھر عمر عدیلہ انہوں زمانے میں دریائے نیل کے نہر ایک کیتی یہ اس کا پورا میں آپ کے سامنے یہ بنا رہا ہوں یہ دیکھئے کہ دریائے نیل میں بہت پانی تھا تو آز ہے وہ آسانی سے گزر کے آ جائے تو اس طرح سے پورے عرب کے لئے بڑی آسانی ہوئی اچھا یہ آج کل نہیں یہ بیچ میں ختم ہو گئی تھی وہ نہر جو ہے لیکن اس سامانے میں عمر رضی انہوں نے بنائی تھی وہاں پہ پوری بنائی تھی کہ وہ گورنر تھے کہ اس کے اندر پورے وقائدہ جہاز بڑے بڑے وہ بھی گزر رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا درے آئی ہے تو وہاں سے نہر بھی اتنی بڑی بنی کہ وہاں سے آتے تو یہ بہت عرصے بعد ایٹین سیونٹی نائن میں جا انگریزوں نے بنائی ہے یعنی جو عمر عدیلوں نے بہت عرصہ پہلے یہی پلان کر چکے ہوئے تھے اور کر دیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ پھر انگریزوں نے بھی معاملہ کیا اس کے بعد زرہی زمینوں میں غیر مسلموں کی کاشت کاری کا یہ کیا کہ جو غیر مسلم ہے وہ یہ کرتے جائے تاکہ ان کو بھی بینیفٹ ملتا جائے اور ملتا رہا ہوں کاشت کاری کے لئے سہولتیں ان کو حکومت دیتی تھی کہ اگر پانی کے لئے نہر بنا دی کوئی اور معاملہ تو وہ کر دیا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی کر دی یہ حکومت کرتی تھی غیر آباد زمین کی آباد کاری یہ بہت کی ہے اور اس کے لئے یہ فائدہ ہونے لگا کہ جناب بہت ساری زمینیں ایسی تھی کہ جہاں اگریکلچر نہیں ہوتی تھی لیکن یہ عراق میں زیادہ تھا کہ وہاں پہ دو دریا ہے تو دونوں سے انہوں نے نکال کے نہریں بنا کے اور یہ معاملہ کر دیا حکمران بنے تو انہوں نے بھی نہریں بنائی اور جگہوں پہ معاشی اصلاحات عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کی اس کو پہلے ہی ہم پڑ چکے کہ انہوں نے کیسے معاملات کر دیا تھے تاکہ ہر آدمی کو اس کا حق پہنچنے لگے یہ انہوں نے کر دیا تھا اور کرپشن کو انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ بیچ میں ہوئی تھی تحت صحابہ اور تعویین میں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کی وجوات کیا ہوئیں ایک ریزن سمندری سفر آسان ہو گیا یعنی یہ تو اب یہ بلکل جو یہ کلر ہے یہ کلر تو مسلمان ہوگا باقی اور دنیا تو ان سب میں بڑا سفر ہونے شارعہ ریشم یہ ایک پرانا ہی معاملہ تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ ایک پرانی اس کو سلک روٹ تھی کہ ایک خوشکی کا ایک تھا تو یہ ترک ایک روڈ تھا تو یہ اس کو مینٹین رکھا مسلمانوں نے صحابہ کرام نے اپنی جگہ رکھا تو یہ آپ کہہ لیجے کہ افغانستان تاجکستان ایران سے ہوتا ہوتا یہ چلتا چلتا پھر یہ معاملہ جو ہے عراق تک آ کے ترکی تک پہنچتا ہے یہ پوری اور وہ ابھی تو کچھ عرصہ پہلے یہ پلان بن رہا ہے ترکی ایران اور پاکستان مل کے ایک بقاعدہ ٹرین کا ایسا سلسلہ بن جا ہے کہ جو چائنہ تک پہنچے لیکن وہ پہلے ہی تھا اور صحابہ کرام نے اس کو مینٹین رکھا مارکیٹ کی مکمل ازادی ہو گئی کہ کسی پہ کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ قبضہ کر لے کسی جگہ پہ نہیں جی اگر کوئی کرتا تو حکومت اس کو روک لیتی اس زمانے میں یہ مشرقی ممالک جو آپ کا چائنہ انڈیا یہاں سے مسائلے جڑی بوٹیاں میڈیسن پیتل کانسی پتھر کے برتن ریشمی اور سوتی کپڑا لوہا پھل جسے ناریل موٹی اور پھر اسی طرح سے چلتا چلتا ہاتھی کے دانت کھالیں چمڑا جوتے لکڑی کاغذ یہ سب وہاں سے چلتی بھی مسلمانوں کے علاقے میں آتی یہاں سے سیل ہوتی رہتی مختلف علاقوں میں ہوتے ہوتے وہاں سے یورپ میں بھی چلے جاتے افریقہ میں بھی چلے جاتے مغربی ممالک جیسے یہ افریقہ تھا اور یورپ تھا ان کی طرف سے کپڑا برطن کیمیکل معاملات میڈیسن خوشک میوہ جات چراغوں میں جلانے والا تیل کالین اور فرنیچر یہ سب چیزیں وہاں سے آتی تھی اور مسلمانوں میں چلتی تھی تو اب دیکھئے کہ ہر طرف سے بزنس بھی چلنے لگا اور معاملہ بھی آنے لگا اور یہ اس کا وراست سے یہ ہوا کہ ایک آدمی نے جو کچھ کمایا وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا پھر اگلی نسل میں اور ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی امیر نہیں ہوا بلکہ پوری کے پوری کمیونٹی کتنی امیر ہوئی ہے تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرت جو سوشیالوجی میں کیا کیا چینجز آئیں ایک تو مساواہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے تو ہر انسان کو احتساب کر سکتا اور خلیفہ اور گورنر سے اختلاف بھی کر سکتا اس حد تک ہو گیا تھا کہ ہر یہ آپ کی بڑی اگزیمپل میں ابھی کر سکھا کہ خلیفہ پہ بھی اختلاف ہوتا تھا کہ عمرہ نے یہ سوچا کہ بھی یہ خلیفہ ہوتے ہوئے جمعہ کی خطبے میں یہ کہا کہ بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طرح سے ایک ڈیوائیڈ ہم کر لیں کہ جب شادی کے وقت ایک لیمٹ ہو تو خاتون نے کہا کہ جی جب یہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو آپ کیوں اسے منیج کر رہے ہیں تو خموش ہو گئے ٹھیک ہے جی بات آپ کی درست ہے یہ کہو نا تو دیکھیں کہ خاتون بھی ایسا سوال کر لیتی تھی اور گورنر سے کوئی اختلاف آیا یا تو گورنر سے عل ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو خلیفہ سے جا کے کر لی بات اور انہوں نے شکر دینا تو یہ مساوات ہر انسان برابر اس کی اگزیمپل وہی میں آپ کو کر دیا کہ جیسے ہمار بن آسر عدیلہ تو انہوں کے بیٹے نے ایک یہ غلطی کر لی تھی کہ ایک ایجپشن کو ایک تھوڑی سی وہاں پہ ایک سوٹی مار دی تھی بس اتنی تھا تو اگلے نے آ کے این عمر عدیلہ تو انہوں سے پورا یہ مقدمہ کر لیا تو آپ نے پھر جب یہ کنفرم کر لیا چلو جی پکڑ کے اس بیٹے کو ڈبل لگائیں اور کہا کہ عمر بن آسر کو بھی ایک لگاؤ مجھے کیوں کر رہے میں نے کیا کیا کہ آپ نے چونکہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے مینیج نہیں کر سکے اس لیے آپ کا یہ ہے تو لیکن جو ایجپشن تھا تو اس نے معذرت کی نہیں جی میں انہیں نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ خدمت کرتے رہے تو یہ آلت تھی میرٹ کا اصول تک ایک غیر مسلم بیوروکریٹس جو تھے ان کی جابز رہیں ڈاکٹرز بھی غیر مسلمی تھے کاشتکار بھی وہی تھے اور وہی کرتے ہوتے تھے اور فائدہ ان کو بھی ملتا تھا مسلمانوں کو بھی ملتا تھا پھر انہی کی نسل آجتا آجتا دعوت سے ایمان لے آئی مسلمان ہو گئی ٹھیک ہے جو نہیں آئے تو ان کو آج بھی وہ موجود ہے ابھی بھی آپ عراق سیریا لبنان جارڈن فلسطین ان سب میں جا کے دیکھ لیں تو غیر مسلم بہت سے آپ کو ملیں گے اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ سے آپ کو اپنے بزرگوں سے کچھ پوچھا ہے کہ وہ کیا معاملہ چلتا رہا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے گا کبھی اب چلیں اب تو یہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ایمیل کا ذریعہ واتسپ کے ذریعہ بھی پوچھ سکتے ہیں پوچھ لیجئے ان سے جن سے کانٹنٹ ہو آپ کا عدل کا ایک اصول رہا ہے کہ ہر انسان اعتصاب کر سکتا ہے اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ کیس ہے علی رضی اللہ عنہ کا ہوا کیا کہ ایک یہودی نے یہود نے یہ مقدمہ کر دیا جج میں کہ یہ میری جو یہ تلوار اور یہ ہے نا یہ علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھے انہوں نے واپس نہیں کیے مجھے تو مقدمہ آ گیا مقدمہ آیا تو جج نے جو جج جو ہے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ تھے تو جج نے صرف اتنی بات کہہ دی ابو تراب یہ بات سن لیں ابھی ابو تراب یہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ ٹائٹل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے انہیں فرمایا تاتھی کہ ان کا عربی کا کی یہ سٹیٹس تھا بڑا تعلی رضی اللہ عنہ نے وہ جو مقدمے کی دسکیشن میں انہوں نے کہا جج صاحب یہ دیکھئے آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہر ہر آدمی کو جس کا مقدمہ چل رہا ہے اس کو برابر لیول پہ رکھنا چاہئے آپ نے مجھے سٹیٹس دیا تو یہ غلط ہے پھر آپ یہودی کو بھی اتنا سٹیٹس آپ دیں تو پھر جج کو بھی ہو گیا کہ یار یہ بکھی غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے معذرت کی تو اب یہودی نے خود کر دیا کہتے ہیں بھئی اس طرح سے آپ یہ عدل کر رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے وہ دے دی تھی تلوار واپس مجھے تو دیکھئے یہ سب تک عدل ایسا چلتا رہا ہے اخوت کہ اخوت کے لیے ہر انسان برابر اور ایک دوسرے کا بھائی ہے قرآن پاک کا حکم ہے یہ کہ بھی آپ بھائی ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ اہلِ ایمان بھائی بھائی ہوتے ہیں اب جتنے نو مسلم نینے جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو اس کے لیے اب ایشو یہ تھا عربوں کے لیے کہ عربوں کا اپنا سٹیٹس پھر بھی وہ رکھتے تھے تو اس کے لیے مولا کا ایک رقہ مولا کسے کہتے تھے کہ ایک قبیلے سے ایک آدمی دوسرے قبیلے میں آ کے رہ رہا تو اس کے مولا کہتے تھے کہ اپنے لیول کے سٹیٹس ان کو رکھتے تھے تو اب نئے مسلمان جو بھی آ رہے تھے ان سب کو اپنے لیول کا سٹیٹس ملنے لگا اور عفایہ ہے کہ جس نے جو معاہدہ کر لیا پورا کرنا اور اس کے لیے تو یہ قرآن پاک کا ایسا حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا یہ کر لیا تھا کہ بھی اب یہ یہ آپ نے ایک سزا دینی ہے لیکن آپ نے فرمایا جب تک معاہدہ تو ان پر آپ نے کچھ نہیں کرنا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ حکم ہے تو دیکھئے اس حد تک یہ معاملہ چلتا رہا اب یہ بھی دیکھئے اور کیا امپروومنٹ آئی ہیں ایک تو قبائل میں قربت ہوئی یعنی ہر قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے تھے اب وہ ایک ایک شہر بن گئے شہروں کے اندر آ کے سیٹل ہوئے جیسے یہ کوفہ بسرہ فستات جو اب قائرہ ہے ایجپٹ کا قیروان یہ تیونس کا مین شہر ہے تو ان سب میں جب مختلف قبیلوں کے لوگ آ کے رہے تو رہتے ہوئے ان کی آپس میں دوستی ہونی شروع ہیں دعوت اور تعلیم اور یہ عمرانی معاہدے عمرانی معاہدے کیا تھے کہ کبھی آپ یہ اکٹھے رہیں گے تو جنگ نہیں کریں گے آپ پہ اگر کوئی خلاف ہے تو آپ حدالت میں آ جائیں تو اس طرح کا معاملہ چلنے لگا اور لوگ آپس میں اکٹھا ہونے لگے خواتین کا کردار کیا ہو گیا کہ مہات المومنین رضی اللہ عنہ ان نے تعلیمی دارے بنائے خاص طرح پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی سکولر تھی پھر ان کی شگردوں میں عمرہ بنت عبد الرحمن اور عائشہ بنت طلحہ یہ دونوں یہ تابعین میں سے بڑی سکولر گزریں یہ مشہور ہیں باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تھی خولہ بنت عزور رحمت اللہ عنہ یہ خاتون تھی اور ایک جنگ میں تھا کہ ان کے اپنے بھائی ذرار بن عزور رضی اللہ عنہ وہ قیدی ہو گئے تھے تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ وہ خود گوڑے پہ بیٹھ کے اور انہوں نے بقاعدہ وہ جتنے بھی دو تین بندے جنہوں نے اغواہ کیا تھا ان کے بھائی کو تو ان کو آزاد کر کے لے کے بھی آئیں تو امیجن کریں کہ یہ خواتین کا راہ ان کے ایسی آزادی ہو گئی تھی پھر غلامی کو دیکھئے کہ کیا ہوا تھا کہ پہلے غلامی تھی قرآن مجید نے یہ حکم دے دیا کہ بھی غلام آزاد کرے اور پھر یہ حکم آیا کہ اب آپ نئے غلام نہیں بنائیں گے کوئی بھی قیدی آئیں گے تو انہیں غلام نہیں آپ بنائیں گے بلکہ ٹھیک ہے ان سے سرویسز لے لیں جب تک وہ ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ اب دشمن نہیں رہے تو پھر آزاد کریں اور آزادی کے لیے ایک بقاعدہ گورنمنٹ کا فنڈ اس کام کے لیے استعمال ہوا کچھ اور لوگ پرسنلی وہ بھی لوگوں کو اسی طرح یہ پوری رقم دے کے آزاد کراتے تھے لوگوں کو موالی کی حیثیت بھی بنی کہ یہ جب میں نے بتایا کہ مولا کا ایک سٹیٹس یہ غلام جب آزاد ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کا ہی وہ فیملی کا حصہ بن جاتا تھا یہ بھی ایک سٹیٹس بنا لائف سٹائل امپروو ہونے لگا بڑے گھار سواری یعنی اچھے اچھے گھوڑے بھی اب لوگوں نے پرچیس کرنی شروع کر دی کھانا بھی اچھا بن گیا کہ اچھے ایریاز میں آنے لگا تو یہ دیکھیں یہ پوری معاشرت ایسے بنی ہے ٹاؤن پلاننگ میں آپ یہ میں نے ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر کوفہ کا جو شہر عمر ادیلہ تو ان کے زمانے میں بنا تھا اس کا ایک پورا میپ میں نے بنایا اب ظاہر ہے کہ میں اجاب تو نہیں کر سکتا کہ اس ٹھین تو نہیں ہم تے نا لیکن سٹائل یہ پوری جو ہسٹری کے اندر جو جو بتایا گیا طریقہ تو وہ یہ تھا کہ بیچ میں دیکھیں مسجد مسجد کا ایک سہن بھی آ گیا ساتھ کہ لوگ آرام سے رہیں بیٹھیں اور این اس کے ساتھ گورنر ہاؤس مسجد کے ساتھ ہی تھا کہ گورنر کا گھر بھی وہی اور آفیس بھی یہی مسجد کے ساتھ اور وہ کھلا کہ جس کا بھی کوئی ایشو ہے فوراں آئے اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد کے ساتھ ساتھ کمرشل ایریا کہ جہاں پہ دکانیں بن رہی ہیں اور لوگ سل اوٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے یہ مختلف ایریاز میں اس طرح سے ایک ٹائم پلاننگ ایسے کر لی کہ یہاں سے گلی ایسے آئے گی اور بیچ میں جو گھر بن رہے تو اس میں اس قبیلے والے ادھر بیٹھ جائیں یہ اس میں رہ رہے ہیں تو مختلف قبیلے کے ہر ایک کو اپنی فیملیز کے ساتھ ان کو پورا ایریا بھی مل گیا یہ کوفہ کی تیسے ہم پلاننگ کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ اور جتنے شہر بنے ایسے ہی بنے ہوں گے اب یہ دیکھئے کہ یہ معاشرت ایسی بنی اب آخری مختصر معاملہ ہم دیکھ دیتے ہیں کلچر کے اثار خود دین کا حکم ہی آگیا عید الفطر اور عید الازع کہ عید ہونی چاہیے تاکہ جس میں چھٹیوں سارے انجوائے کریں حج ایسیلف ایک بڑی ایک کلچرل ایکٹیوٹی بنتی تھی کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اچھ کو رکھا یعنی اس میں ہی ہوتا تھا کہ لوگ پھر حج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اب اس میں گپشم بھی کرتے تھے لیکچرز بھی کرتے تھے شاعری بھی کرتے تھے وہ چلتا اور پھر قرآن پاک میں یہ حکم ہو گیا کہ بھی حج کے پیریٹ سے پہلے یا اس کے بعد تم بزنس بھی کر سکتے تو وہ بھی چلنے لگا تو یہ ایک کلچر جاری رہا ایک قصہ گوئی کہ یہ کلچر بھی تھا جہلیت میں تھا وہ بھی جاری رہا کھیل بھی عام ہو گئے کہ جب گھوڑے ایزیلی ملنے لگے لوگوں کو یہ ایران اور عراق میں سے بہت سے مل گئے ان کو تو پھر وہاں سے اب بچوں کو سکھانا گھوڑوں پہ شمشیر یہ ایک پرانا تھا کہ تلوار کو کیسے کرنا تو یہ کھیل بھی اس کے بہت سے بن گئے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربوں کا بقیدہ ایک ڈانس ہوتا ہے کہ جس میں یہ تلوار لے کے اور وہ ایک ڈانس کرتے ہوتے ہیں تو یہ وہی کلچر ابھی تک چلا آ رہا ہے نیزہ بازی یہ ایک پرانا کلچر تھا جاری تھا اور تیرا کی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھی یہ کریں آپ اور آپ نے گھوڑ کا ایک سپیشل وہ بھی اس کا ایک بقائدہ وہ کر لیتے تھے کھیلنے کا ایک بقائدہ تھا کہ لوگ کریں یہ معاملات تو دیکھیں اس طرح سے یہ کلچر ایسے چلتا رہا ہے تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں پرانی ہسٹری کی روایات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جی گھوڑے میں یہ ہوا ہے معاملہ یہ ہم نے تلوار سے یہ کیا ہے یہ معاملہ ہوا ہے تو ایسی بہت سی آپ کو خود حدیث میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا تو جنب یہاں پہ یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے اور اہد صحابہ اور تابعین کے پیریٹ یہاں پہ مکمل ہو گیا تب اگلے لیکچرز کا جسٹ میں آپ کو بتا دو کہ اگلے لیکچر ہوگا اب یہ تہذیبی عروج کا دور ہے کہ جب 133 to 656 ہجری یعنی اس وی کلینڈر میں 752 1258 کا پیریڈ ہے تو اس میں بنو عباس کی حکومت کیسے بنی علاقائی سلطنتیں کیسے بنی سپین میں کیا معاملہ رہا پھر مذہبی اور سیاسی تحریکیں کیا بنی علمی اور فکری تاریخ قوم پڑھیں گے کہ کیسے علم تب پھیلا اور کیا معاملہ ہوا اور اسلائی تحریکیں کون کون سی بنی تو یہ ہماری سٹڈی ہوگی لیکن پھر یہ سارے لیکچرز مکمل جب ہوں گے تو پھر تہذیبی زوال کا دور آئے گا جو 650 6 to 13 42 ہجری اس وی کلینڈر میں 1258 to 1924 ہے کہ جس میں اس زوال میں ہماری کیا پولیٹیکل معاملات رہے ہیں اور کیا ہمارے کیسے علم پھر بھی کیا آئے ہیں دعوت کیسے پہلی اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہم نے غلط حرکتیں کی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر دور جدید یہ آخری ٹاپک ہوگا ہمارا جس میں ہم 1924 سے آج تک کی ہسٹری کو پڑھیں گے کہ ہم لوگ میں کیا کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے یا جو ہمارے زوال کا پیریڈ تھا اس سے زیادہ زوال میں آگئے ہیں یہ کچھ بیتر حالت آئی ہے اور پھر فیوچر کیا ہوگا یہ پلان آپ خود کر لی جائے گا تو جنب یہ ہے انشاءاللہ اگلا پلان تو اس کو اپنوٹ کر لیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو اگلے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں اور بکس آپ کو ساری اس لنک میں مل جائیں گی اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ بلا تکلف ایمیل کر لیے تک کہ میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ جنب یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا جزا اللہ خیر وحسن الجزا